تاریخی دورے میں تاریخی کامیابیاں سمیٹ کر وزیراعظم عمران خان نے وطن واپسی کے لیے اوڑان بھر لی امریکی صدر کے سامنے پاکستان کا کیس بھرپور انداز میں پیش کیا ٹرم کی مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش پاکستانی موقف کی فتح ہوئی دہشتگلدی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قربانیوں کا اعتراف اور افغان امن عمل میں کردار کو سراہ جانا ٹرافی سے کم نے کی وزیراعظم عمران خان کی امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر سے ملاقات نینسی پروسی کی جانب سے خطے میں امن کے لیے عمران خان کی کوششوں کا خیر مقدم عمران خان بولے افغان جنگ کا پر امن حل امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا کیپٹل ہل میں پاکستان کاؤک سے خطاب میں بولے صدر ٹرمپ اور مائک پومپیو پر واضح کیا کہ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا آرمی چیف کا پینٹرگون کا دورہ تاریخی اور فقید المثال استقبال جنرل کمر جاوید باجوا کی امریکی فوجی قیادت سے اہم ملاقات ہیں افغان امن عمل سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی صفہ سلار مائک پومپیو کی دعوت پر محکمہ خارجہ بھی گئے آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ سے باہمی عزت احتمال اور مشترک اقدار کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں گھوٹکی کا بڑا انتخابی مارکہ پیپلز پارٹی نے جیت لیا انہیں دو سو پانچ کے زمنی الیکشن میں سردار محمد بخش مہر نواسی ہزار اکسو اسی ووٹ لے کر فاتح قرار پائے آزاد امیدوار سردار احمد علی مہر بہتر ہزار چار سو نینانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے بلاول بھٹو مرادری شاہ اور خرشی شاہ نو منتخب پارٹی راہنمار کو مبارک بات دینے خود پہنچ دیں اور لاہور کی احتساب عدالت میں آشانہ اقبال ریفرنس کی سماعت آج ہوگی عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کو طلب کر رکھا ہے ادھر اساس اجاد کیس میں حمزہ شواز کو بھی آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا